ہلو فرنڈز اور بتائیے دوستو کیسے ہیں سبھی آپ لوگ اور کیسے چل رہا ہے آپ سبھی لوگوں کا شوق تو فرنڈز آر شوق کرائیں گے آپ کو ایک پکے سفید کبوتر کا کل چوچا جسے بولتے ہیں اس کبوتر کا اور کم سے کم چار سال سے یہ مینہ اڑتا چلا رہا ہے آپ اس کے پنجے بھی دیکھئے تو فرنڈز یہ کاشی بھائی کھلا رہی ہو کھلا رہی چینل پر آپ کا سواکت ہے اور یہ کبوتر دیکھیں آپ اس کے پنجے دیکھیں آپ بلکل کالے سیاں دیکھ رہے ہیں آپ کو نوگ بھی اور یہ دیکھیں کبوتر کا کٹ کٹی دیکھیں اب یہ دیکھیں آپ میرا مہری کبوتر یہ دیکھیں مہور دیکھ رہی ہوگی آپ کو تو فرنڈز یہ کبوتر میرا بس چھ سوٹ چھ گھنٹے تک اڑتا ہے اس کی خاص عادت ہے تین بار ایک بار یہ تب تین بازی اڑی میری ایک دن کی روک پہ اس پر تینوں میں اڑا ایک بار دس منٹ پہلے بیٹھ گیا بارڈر سے چھ گھنٹے کے بارڈر سے ایک بار یہ دس منٹ اوپر لے کے بیٹھ گیا چھ گھنٹے دس منٹ لے کے اور تیسرے میں پھر بارہ بجائے کینسل ہو گیا بس یہ بارڈر کے آس پاس ہی گرتا ہے کبوتر ٹھیک ہے فرنڈز یہ کبوتر دیکھا آپ نے خاص میرا ابھی میں آپ کو دوسرے کبوتر کا شوق کراتا ہوں یہ دیکھیں اب آپ میرا کبوتر ایک اچھا خاص بات اس کبوتر کی یہ ہے کہ یہ کبوتر پیور میرے آپی جوڑ کا کاسنی جوڑ کا پٹھا ہے بل اتفاق سے کل سیرا نکلیا ہے وہ جوڑا جیسا ملا تھا کہ ایک بچہ وہ پنگا سا ٹائپ کا نکال رہا تھا آپ اس کے پر دیکھئے یہ دیکھیں آپ پر یہ ہے جیسے بومبر بھی مان ہوتا ہے نا اس طرح کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تھوڑا اینگل تھا ہی نہیں بن پالا کیمرے کا اسٹینڈ سیٹ نہیں ہو پایا تو فرنس دیکھا آپ نے کبوتر میرا اب میں آپ کو کچھ اور خاص کبوتر کا شوق کراتا ہوں یہ دیکھیں آپ ایک کبوتر یہ ہے اب اس کبوتر یہ خاص بات سنیئے آپ اندھیرے تک کا چھے بے تک کا اڑاو کبوتر ہے اور گنڈے دیکھیں آپ اس کبوتر کے یہ دیکھیں اور دوسری بات یہ ہے کیسی ہی مادین لگا دو آپ اس سے ٹھیک ہے نا اس کا بچہ جو ہے پتہ نہیں کیا بات ہے کبوتر میں بیٹھنا ہی نہیں چاہتا الگ الگ ہوتا رہے گا پھر پڑائے گھر آئے گا یہ دیکھیں آپ اس کی آنکھ بھی دیکھیں پھر پڑائے گا بنجو کا شاو فیجی بڑے سائز سا کبوتر ہے یہ دیکھیں یہ کبوتر دیکھیں آپ مہوری کبوتر ہے یہ بھی دائم میں گرا ہوا میرا شہنشاہ کبوتر ہے دیکھیں مہر دیکھ رہی ہے آپ کو مہر یہ دیکھیں بنجے دیکھیں آپ خوشک ایک دم کبوتر بھی دیکھیں آپ اپنے آپ میں لا جواب جالدار ہے پیسو پر کالے ہیں دیکھیں آپ آج ایک نئی تقنیک سے ویڈیو بنا رہا ہوں پینٹس یہ دیکھیں پینٹس اس کو لوگ راجستانی بولتا ہے گنڈے دیکھ کر ایک منٹ اینکل بن نہیں پا رہا دکھانا چاہوں گا اس کے گنڈے یہ دیکھیں اور فرینڈس کم سے کم میرے ہاں کی نسل پچیس سال سے میرے گھر پہ اس کا پڑھنا نا مطلب پچیس سال پرانی نسل ہے تو گھر کی ہی رہی بھی نسل ہے کوئی دور دور تک نہیں یہ دیکھیں آپ سارے پڑھ لال مطلب کالے کدھر پی سارے کالے دھوم بڑے سائشہ کبوتر ہیں یہ دیکھیں دیکھیں میری چھتکہ اس ٹائم سب سے اوڑیجنل کاس نہیں ہے یہ اڑاوہ لوگ کے بعد کاس نہیں تو ہے مگر اب یہ نسل نہیں دے گئی چوچاک رنگ اور فرنڈس یہ کاس نہیں میرا نہٹور پکڑا گیا تھا مہور پہ تین دن وہاں کوئی اسپتال ہے اس پہ رہا تھا یہ دیکھیں میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اس آبی کا نسیم بھائی جو ہیں کھوٹے کے نام سے جانے جاتے ہیں نسیم استاد وہ مجھے دلوا کے لائے تھے کسی اپنے شاگرد کوئی جاوید بھائی ہیں ان سے دلوا کے لائے تھے وہاں تو فرنڈس یہ دیکھیں نہٹور جا کے پکڑا گیا تھا مہور پہ اور بچہ میں نے پانچ پر کھیچکے مطلب پانچ پکلی تھا تین پر کھیچکے پردار کیا بچہ تھا یہ اور میرے پاس میرے خیال سے سب سے اوڑیجنل جو ہے اس ٹائم یہ ہی بچ رہا ہے میری پرانے کاس نہیں ہوگا جسٹ تیسری پیڑی یہ دیکھیں پرانٹس میریم سایز کا پٹھا ہے چھے ساز سال کا ہو رہا ہے یہ دیکھیں گلاب سرے پیور والے دکھاتا ہوں گنڈے ہیں یہ دیکھیں آپ آپ پرو کا شیٹ دیکھیں اس کے اندر سے باہر سے دیکھیں اندر سے دیکھیں باہر سے دیکھیں اس کے اندر سے دیکھیں یہ دیکھیں بڑے سائی سے کبوتریں کم ترات جوڑ پر ہیں بڑے بڑے دیکھیں اب یہ کبوتر دیکھیں دیکھیں جامنی کبوتر ہے پڑا ہوا میرا ڈھائی ویر تک کا پٹھا پہلے سال میں بیسوں پر جامنی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھیں بڑے سا پٹھا ہو رہا ہے دو سال ہی مانی ہے دیکھیں سارے کبوتر اوریجنل والے دکھا رہا ہوں کچھ خاص دکھا رہا ہوں دیکھیں فرینڈس آپ نے تو فرینڈس جیسے کہ میں نے آپ کو سارے گنڈہ دار کبوتر دکھائے تو یہ کاس نہیں رہ گیا یہ بھی دکھائی دوں گنڈہ دار ہے سارے پر سلیٹی ہیں اور جیسے ٹام کے باجرے کبوتر والے حساب ہوتا ہے کبوتر میں سارے پر سلیٹی اور گنڈے پڑے ہوئے اسی طرح کا کبوتر ہے دیکھیں آپ کاسنی تو ایک سے ایک ہے میرے پاس پرانی نسل ہے بہت ایک سے ایک رہے ہوئے کاسنی ہیں اور ایک سے ایک خطرنا کرنے والا کبوتر ہاتھ نہیں رکھنے دیتے کاسنی جو اڑان بارڈر والے کبوتر کی مانی جاری ہے اس طرح بلکل اس اڑان والے کبوتر ہیں یہ یہ دیکھیں پیس یہ دیکھیں 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 یہ کبوتر میرے پاس گفت میں آیا تھا یہ ہے پھیکا دیوبندی مکویا کہدو یا موتی والا بھی کہا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ تیس دیکھ رہے ہیں آپ اس کے پنجے سفید تاکون ہے بلکل اور خاص بات یہ ہے دیکھیں اس کے چوج بھی دیکھیں آپ ادھر دیکھیں آپ پر بھی دیکھیں اس کے یہ میرے پاس گفت میں آیا تھا وہاں سے آیا تھا دیوبند سے فاہیم بھائی نے لاکھی دیا تھا اور فاہیم بھائی دیوبند والے سن رہاں میری آواز تو دیان کریں اور وہ نام بھول گیاں ان کے ساتھ جو بھائی آئے تھے اور وہ مجھے ساتھ ساتھ کلی بچہ دیکھے گئے تھے یہ اور اس کا ایک بچہ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو بہت بڑے سائز کا کبوتر ہے یہ یہ دیکھیں اس سے میں نے مضفرنگر کی ایک کبوتری ملائی تھی ساف آنک کی دیجے 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 یہ پتھا ہے پتھے میں وہ بات نہیں ہے دیکھو کالی چوچ لے گیا مگر سائز وہ ہی آیا ہے بڑا سا اور ناخون دیکھیں پتھے کے پتھے کے ناخون جام نہیں ہو گئے بالکل پتھے 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 مطلب دیکھنے دیکھنے کو سب سادہ مل رہی ہے یہ کبوتر سیل کر رہے ہیں لوگ کیونکہ بس ایک کبوتر کا ٹائم ہوتا ہے بہت زیادہ ایک بہت زیادہ سیل میں ہوتا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں پھیکے مکوئے خوب بک رہے ہیں پندرہ سو روپے کبوتر میں لے لو پھیکے مکوئے بڑیا والے بڑیا والے جو بدرنگ ہے جن کی مطلب شکل صورت بڑیا نہیں ہے وہ تو چھت سو سات سو آٹھ سو میں مل رہے ہیں لینے ہوتا یاد نہیں لوگ تو فرینڈس بتائیے گا کیسے لگی ویڈیو آپ کے لئے میں نے آج بڑیا ویڈیو بنائی یا نہیں بنائی کچھ نیا انگل سے بنائی ہے آج میں نے رکھ کر ویڈیو تو فرینڈس ایسے آسان بھی ہوگا میلنے لگ بنانا کبھی بنا جاؤں گا اور کچھ خاص کبوتر دکھاتا بھی رہا ہوں گا ٹھیک ہے فرینڈس اوکے تینکیو